میں ڈاکٹر نلین کمار سوری آپ کا اپنے چینل پہ سواگت کرتا ہوں چلیے آج کے ٹاپک میں چرچہ کرتے ہیں کہ یہ منیا کیا ہوتا ہے دیکھئے آپ نے اپنی جنرل لائف میں منیا شب بہت وار سنا ہوگا تو آخر یہ منیا کیا ہوتا ہے کس وقتی کو ہم منک ڈس آرڈر کہہ سکتے ہیں اس کی منٹل انلیس کہہ سکتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ منیا کی جو بیماری ہے یہ کسی بھی ایج گروپ میں اس طریقہ پرش کو ہو سکتا ہے امیر کو گریب کو کہنے کا مطلب یہ ہے کس کوئی بھی وقتی اس سے سفر کبھی بھی اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے اب یہ دیکھئے منیا جو ہوتا ہے ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں میڈیکل بھاشا میں بائی پولر مینٹل انلیس اس کا جیسے بائی پولر مطلب دو پول کے بیچ کی بیماری کو ہم بائی پولر کہتے ہیں تو یہ منیا جو ہوتا ہے یہ ایک بول کا حصہ ہوتا ہے ایک اس کو ہم منیا کہتے ہیں دوسرے کو ہائپو منیا کہتے ہیں تو جو منیا ہے اس کا مطلب اس میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ اور جو ہائپو منیا ہے اس میں ڈپریشن سیڈنیس ان دونوں کے بیچ میں جو آلٹرنیٹیو یہ کنڈیشن ساتھی رہتی ہیں اس کو ہم بائی پولر مینٹل انلیس کہتے ہیں تو یہاں کیول میں چرچہ کرنے جا رہا ہوں کہ یہ منیا کیا ہوتا ہے تھوڑا ڈیٹیل میں اس کی چرچہ کریں دیکھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ منیا جو بیماری ہوتی ہے یہ ایک منٹل سٹیٹ بن جاتی ہے اور یہ کیا ہوتی ہے بیماری کھاندانی بھی ہو سکتی ہے جینیٹک ڈیس آرڈرز ہو سکتے ہیں یا برین میں کوئی ایسے نیرو ٹرانس میٹرز میں ڈیفرنسز آ سکتے ہیں ہارمونل چینجز آ جاتے ہیں تو یہ یا کوئی سٹریس لیول بہت زیادہ بڑھ جائے یا کوئی لائف سٹیل میں ایسا کوئی چینجز آ جاتے ہیں جس سے بیماری کھاندانی بھی ہو سکتے ہیں جو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے اور بیماری میں کیا کیا چینجز آتے ہیں کہ وہ ایکسس سے بہت زیادہ اس میں ایکسائیٹمنٹ آ جائے گی یا وہ بہت زیادہ خوش رہنے لگ جائیں گے یوفورک کنڈیشن ہو جائے گی یوفوریا ہوتا ہے جس میں ایکسی بہت زیادہ خوش رہنے لگ جاتا ہے یا ایجیٹیشن ان میں بہت زیادہ ہو جائے گا بہت زیادہ گصہ کرنے لگ جائے گی ایریٹیبلیٹی بہت زیادہ ہو جائے گی یا ایسے ایکسی کیا ہوتے ہیں کہ ہائپر ایکٹیوٹی ان میں بہت زیادہ ہو جائے گی کہ ان میں بہت زیادہ کام کرنے لگ جائیں گے بہت ایکٹیو ہو جائیں گے وہ اپنے کو سمحال ہی نہیں پاتے کچھ نہ کچھ وہ ایکٹیوٹی ان کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان کا موڈ جو ہے بہت ایلیویٹیڈ ہو جائے گا ہمیشہ بہت جیسے دنیا کا مجھا ان کے پاس آ گیا ہے اتنا ایلیویٹیڈ ان کا موڈ رہے گا اور انرجی کا جیسے ان میں سٹور ہاؤس بن گیا ہے فل آف ہے وہ انرجی ہوتے ہیں اور ان کی نین جو ہے کم ہو جاتی ہے کم اس ماترہ میں سو پاتے ہیں اور جب وہ اٹھتے ہیں تو بلکل فریش لگیں گے جیسے انہوں نے نین پوری لے لی ہو سات آٹھ گھنٹے ہو سو گئے ہو اور کیا ہوگا کہ ان کا بولنے کا ڈھنگ جو ہے بہت ریپیڈ ہو جائے گا ان کے تھوٹس جو ہیں وہ ویس لگانے لگ جائیں گے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ تھوٹس آ رہے گا اب میں ان کو آپ کو تھوڑا سا ایکزامپل سے سمجھاتا ہوں جس سے آپ کو آسانی سے یہ سمجھ آ جائے گا جیسے میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں کہ یہ ویقتی جو ہوتے ہیں جیسے پیدل جیسے ایک ویقتی ایک کلومیٹر روچ گھنٹہ چلا کرتے تھے یا ایک گھنٹے کی وہ سہر کیا کرتے تھے تو یہ ویقتی کیا کریں گے گھنٹوں پیدل چلتے رہیں گے کئی کئی کلومیٹر کی یاترہ کر لیں گے پیدل چلتے رہیں گے اتنا ایکسس سے ان کی واکنگ ہو جاتی ہے یا کیا ہوگا جیسے انہیں کہا جائے کہ گانا گاؤ تو ایک دم ترنت کھڑے ہو جائیں گے اور گانا گانے لگ جائیں گے کوئی بھی ان میں انبیشن نہیں ہوتا کوئی ایسا رکھتے نہیں ہیں شرماتے نہیں ہیں ترنت ایک دم ایکٹیو ہو کے گانا گانے لگ جائیں گے چاہے آواز کیسی ہو کسی بھی کوئی بھی گنگنانے لگ جائیں گے مطلب چاہے انہیں گانا گانا آتا ہے یا نہیں آتا ہے گانے لگ جائیں گے پھر ڈانس کرنے لگ جائیں گے ڈانس کرتے چلے جائیں گے یہ رکیں گے نہیں تو ایسی پیشنٹس میں کنڈیشن ہوتی ہے یا پھر رلیجن کی بات کرنے لگ جائیں گے تو رلیجن کی بات ہی کرتے رہیں گے سارا دن سارا رات ان سے وہ رلیجن کے ٹاپک پہ ہی خود ہی اپنے آپ باتیں کرتے چلے جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہی رہیں گے اور پھر کیا ہوگا کہ ایسے اور different thoughts اس میں آ جائیں گے الگ الگ باتیں بھی کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے تو اچانک کسی topic پہ بات کرتے کرتے دوسرے topic پہ shift ہو جائیں گے ابھی politics کی بات کر رہے تھے تو ابھی games کی بات چالو کر دیں گے ابھی پوری بات وہ ہوئی نہیں اور پھر وہ کوئی گھرے لو سمسیا کی بات چالو کر دیں گے وہ بات پوری نہیں ہوئی اور کسی friends کی بات چالو کر دیں گے مطلب وہ ان کے جو thoughts ہیں وہ اپنے کو سمحل نہیں پاتے اتنی زیادہ ان کے کیا ہے کہ وہ change of thoughts ہو جاتے ہیں ideas ان میں ایسی وقتیوں میں آ جاتے ہیں یا پھر کیا ہوگا وہ بہت hyper sexual ہو جائیں گے وہ بہت زیادہ ان کی جو sexual life ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے extreme میں پہن جاتے ہیں جس کی وجہ سے partner جو ہیں وہ پرشان ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ ان وقتیوں میں ایسی condition بن جاتی اور multiple tasks کریں گے ابھی جیسے suppose kitchen میں کام کر رہے ہیں ابھی kitchen کا کام پورا بھی نہیں ہوا وہ ڈرائنگ روم میں آ جائیں گے ڈرائنگ روم میں کچھ ٹھیک کرنے لگ جائیں گے پھر ترانت bathroom چلے جائیں گے bathroom سے نکلے bedroom میں چلے گے bedroom میں بھی ابھی کچھ چادر ہو گیا اچھی طرح نہیں بچھائی یا کوئی box ہوگا نہیں ٹھیک رکھی وہ garden میں چلے جائیں گے اس پرکار کی ان کے شریر میں میں نے example سے آپ کو سمجھایا کہ multiple tasks کریں گے اور کوئی بھی کام جو ہے وہ پونڈ روپ سے نہیں کرتے اگر نہیں تو کیا ہوتا ہے ایسے patient کیا ہے خرش بہت کرنے لگ جاتے ہیں investment بہت کرنے لگ جائیں گے سمان بہت زیادہ خرید خرید کے لانے لگ جائیں گے جبکہ اتنی ضرورت دھر میں نہیں ہوتی لیکن یہ اپنے کو control نہیں کر سکتے اگر دان دینا ہے تو دان بہت دینا چالو کر دیں گے تو اس پرکار کے یہ ان کے اندر condition ہو جاتی ہے اور باتیں کریں گے تو بہت باتیں کرنے لگ جائیں گے پورا store house بن گیا ہے بہت زیادہ ان کی working ہو جائیں گے وہ اپنے کو روک بھی نہیں پاتے ہیں تو اتنا زیادہ ان کا working کا style ہو جاتا ہے بھوک لگے گی تو کھانا بہت کھانے لگ جائیں گے یا کھانا کھانا بلکل بند کر دیں گے اور اگر نشا کر رہے ہیں تو drugs لینے چالو کر دیں گے شراب بہت زیادہ پینے لگ جائیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو کی situation ویسی نہیں بھی ہوتی تب بھی یہ خوشی جائر کرنے لگ جائیں گے جوڑ جوڑ سے ہسنے لگ جائیں گے بہت زیادہ ان میں اتنا زیادہ excitement ہوتا ہے کہ یہ اپنے کو روک نہیں پاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ روک جو ہے اپنے کو یہ ویکتی جو ہوتے ہیں اتنے زیادہ hyperactive ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ ان میں excitement ہو جاتا ہے ان میں اتنا زیادہ mood ان کا elevated ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ judge کر سکتے ہیں کہ یہ جو مریج ہے یہ mania manic disorder ہے تھوڑا بہت ایک دو دین چار دن سب وقتیوں میں ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ لگاتار بنا رہے ساتھ آٹھ دن تک اگر آپ ایسی condition دیکھتے ہیں تو پھر دیکھئے ڈاکٹر کے پاس لے جانا بہت ضروری ہوتا ہے تو نہیں تو پھر کیا ہوگا یہ آگے چل کے یہی بیماری اتنا زیادہ ان میں energy level ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے کام پہاڑوں پہ چڑھنا وجہ روٹھانا کچھ بھی اس پرکار سے کام کرنے لگ جاتے ہیں بھاگنے لگ جاتے ہیں پیلت چلنے لگ جاتے ہیں اتنی excitement ہوتی ہے کہ یہ تبھی کبھی دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں یا خود اپنی آتمتیا بھی کر لے تو medical science نے ان کو سات ایسے points and symptoms summarize کر کے بتائے ہیں اس میں سے اگر تین ملتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ patient جو ہے manic disorder سے سفر کر رہا ہے تو اس کو summarize کر کے میں بتاتا ہوں کہ کون سے وہ سات points ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہے کہ یہ ویکتی جو ہوتے ہیں ان میں talkative ness بہت زیادہ ہوگی بہت زیادہ باتیں کرنے لگ جائیں گے دوسرا ان کی mean جو ہے بہت کم ہو جائے گی اور وہ sleeplessness ان میں ہو جاتی ہے اور ان کو ہمیشہ fresh اٹھیں گے تیسری بات ہے کہ وہ بہت زیادہ ایسے ویکتی activity ان میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے energy level بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے چوتھی بات یہ elevated mood رہے گا بہت زیادہ ان کا mood اوپر رہے گا پانچویں مطلب جیسے ہوا میں رہتے ہیں ہمیشہ جیسے دنیا ان کے ہاتھ میں سب کچھ ان کے ہاتھ میں اور یہاں تک حالت ہو جاتی ہے یہ اپنے اندر سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کالی ماتا گز گئی ہے یا کوئی جن میرے اندر آ گیا ہے یا درگا ماتا سکتے ہیں تو یہ ان میں condition آ جاتی ہے اور ان میں flight of ideas ہوں گے ابھی بات کرتے کرتے یہ دوسرے idea پہ چلے جائیں گے تیسری idea پہ چلے جائیں گے مطلب یہ اپنے کو ان کے جو thoughts ہیں اس پہ بھی ان کا control نہیں رہتا پون روپ سے ایک thoughts کے اندر دوسرا دوسرے سے تیسرا اس کا مطلب اس پرکار سے گلفت کی condition ایسے patients میں بن جاتی ہے پھر ایسے patients over happiness ہوں گے کافی جیدہ ان میں کیا ہوگا کہ خوشی جائر ہوگی چھوٹی چھوٹی بات یہ بہت جیدہ happiness دکھائیں گے اور سب سے last کی بات کہ یہ destructive nature ہو جاتا ہے کہ destruction مطلب یہ work destruction مطلب کہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو کرتے کرتے ابھی وہ پونٹ بھی نہیں ہوتا تو دوسرا کام shift ہو جائیں گے دوسرا کام ختم نہیں ہوا تیسرے کام میں shift ہو جائیں گے مطلب half azzardly ان کا points جو ہیں جو میں نے آخر میں آپ کو بتائے اگر اس میں سے تین بھی ملتے ہیں تو مان لیجئے کہ وہ patient manic disorder سے سفر کر رہا ہے اور اگر کافی دن ہو گئے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس لے جانا بہت جیدہ ضروری ہوتا ہے نہیں تو آنے والے سمیں میں ایسے ویقتی دوسرے کو بھی مات سکتے ہیں یا خود ان کی اپنی آدمتیاں کر لیتے ہیں تو اسی لیے ڈاکٹر پہ جرور جانا چاہیے highlights آپ کے پاس ہونا چاہیے دماغ میں بات ہمیشہ رہنی چاہیے کہ manic disorder جو ہے یہ بھی ایک گمبیر سمسیہ بن سکتی ہے اسی کے ساتھ یہ ویڈیو میں سماپ کرتا ہوں پھر ملوں گا کسی اور ٹوپک پہ چرچہ کریں گے تب تک کے لیے نمشکار بائے بائے